مفتی صاحب یہ جو انڈین سپریم کورٹ نے انٹرفیر کیا ہے میں تو اس کو انٹرفیر کہوں گا کہ اسلامی لاؤز اور اسلامی پریکٹسز میں جو انہوں نے یہ جو رولنگ دی ہے کہ تین طلاق دینا غیر قانونی ہے یہ پہلے تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا کونسپٹ کیا ہے تین طلاقوں کا اور کیا تین طلاقیں ایک وقت پہ دینا یا تین طلاقیں الیدہ الیدہ دینا کیوں ضروری ہے اور کیا اس کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر کیا ہے یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے جیسے بتایا آپ نے کہ انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ تین طلاق ایک وقت میں دینا یہ ایک لفظ کے ساتھ دینا یہ جو ہے وہ خلاف قانون ہے تو ٹھیک ہے خلاف قانون وہ ہو سکتا ہے لیکن اسلامی نکتہ نظر سے تین طلاق اگر ایک لفظ میں دی دی جائے کہ ایک مجلس سے ایک ہی ٹائم میں دے دی جائیں تو وہ تینوں کی تینوں واقع ہو جاتی ہیں جیسے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دے دیا ہے کہ وہ ایک کنسیڈر کی جائے گی کہ تین طلاق اگر یہ کٹھی دے دی تو ایک کنسیڈر کی جائے گی تو کیا خیال ہو ان کی نظریک جو ہے نو طلاق دیں گے تو تین کنسیڈر کی جائے گی جب تین کو آپ تین کو ایک بنا رہے ہیں پہ آپ نو کو تین بنائیں لیکن نو کو بھی آپ ایک ہی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سینسیبل بات نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن و احادیث میں اس کی کوئی تائید نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی نے اگر تین طلاق دی تو تین ہی کنسیڈر ہوئیں یہاں تک کہ دور صدیقی دور فاروقی دور عثمانی دور علوی میں اور صحابہ کی جائے گی بلکہ سات صدیوں تک سات صدیوں تک یہی مسئلہ چلتا رہا کہ کوئی بھی فقی کوئی بھی محدثی بات کا قائل نہیں تھا کہ تین طلاق اگر ایک کٹھی دی جائے تو وہ ایک واقعہ ہو ایک بھی حدیث صحیح صریح غیر معارض موجود نہیں ہے کسی ایک جگہ بھی نہیں اور یہاں تک کہ پورا سات صدیہ اس طرح گزر گئیں آٹھویں صدی کے اندر جو ہے یہ ساتھویں صدی کے اندر میں علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس مذہب کو اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تین طلاق کو ایک کسیڈر کیا جائے تو ان کے بعد پھر مذہب کی بات ان کے مذہب کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا یعنی فقہ نے ان کو امت نے نہیں لیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا تیروی صدی تک یہ سلسلہ چلا کہ تین طلاق کو ایک کسی نے نہیں مانا پھر جب وہ آپ کو پتا کہ انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا اور وہاں پر ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جن کو اہل حدیث کہتے ہیں تو وہ جب وجود میں آت اس وقت یہ ایک نیا مسئلہ تیروی صدی کے بعد یہ امت کے اندر آیا کہ تین طلاق کو ایک قرار دیا جانے لگا جبکہ علام ابن تحمیہ نے بھی جو بات کی کہ تین طلاق کے ایک قرار دیا وہ بھی بلا دلیل کئی کیونکہ حدیثوں کے حدیث کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کیونکہ نبی کے زمانے میں بھی تین طلاق تین ہی ہوتی تھی بلکہ خود قرآن میں بھی تین طلاق تین ہی قرار دی گئی ہیں اطلاق مرنطان کہا گیا قرآن کریم میں تو وہاں پہ یہ کہا کہ طلاق دو ہیں مرنطان بعد مرنطان طلاق دو قرار دیا اور اس کے بعد پہ آگے تیسری طلاق کا ذکر کیا تو بات یہ کہ قرآن جو ہے دو طلاق کو دو بول رہا ہے تو علم العداد کے حصول سے جب دو دو ہیں تو تین تین ہوئی چاہیے نا تو یہ تو سینس نہیں کرتی کہ قرآن خود کہہ دا اطلاق مرنطان طلاق دو ہیں تو دو طلاق اگر کوئی دے تو اس کا اب دو ہی کاؤنٹ کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں یعنی جو قانون جنہوں نے بنا دیا کہ تین طلاق ایک ہے تو وہ خود اگر اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کسی نے دو طلاق دیں تو وہ کتنی کاؤنٹ ہوتی ہے وہ دو ہی کاؤنٹ کرتے ہیں جب دو کاؤنٹ کرتے ہیں تو تین اگر تے اس کو تین کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے تو یہ بالکut سینسیبل نہیں ہے اسی وجہ سے پوری امت کے اندر کوئی بھی فقی اس بات کا قائل نہیں ہے یہاں تک کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ترمزی شریف میں جو مذاہب لکھے ہیں انہوں مذاہب کے اندر ایسا کسی فقی کا ذکر نہیں کیا کہ جو تین طلاق کو ایک قرار دیتا ہو لہذا اصل میں یہ جو ہے سپریم کلگرہ قانونی ان کی ہو سکتی ہے لیکن اسلامی اندرکلہ نظر سے اگر کسی نے تین طلاق کی کٹھی دے دیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں شکران شکران یا اللہ